اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز آج جو ویڈیو ہے جو میں بنانے جا رہا ہوں بھی اس کا جو ٹاپک ہے مین وہ ہے مارٹا کے ویزا کے بارے میں تو سب سے پہلے تو یہ بہت بڑی ایک گوڈ نیوز یہ ہے آپ سب کے لیے کہ مارٹا نے جو ہے وہ ویزے اوپن کر دیئے جو کہ آپ کو پتہ کہ پچھلے تین چار مہینے سے مارٹا نے جو ہے وہ ویزز کلوز کی بلکہ پوری دنیا میں یہ جو وہ باہ پھیلی ہوئی تھی کرونا اس کی وجہ سے تمام فلائٹس ویزز ہر چیز کلوز تھی تو اب آئیسا آئیسا جو حالات ہیں وہ ذرا معمول پہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور مارٹا نے جو ہے وہ ورک ویزا جو ہے وہ ایشو کرنا شروع کر دیئے تو فرینڈز آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ میں آپ لوگ کے ساتھ یہ جو شیئر ابھی کروں گا اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کون کون سے ویزز ہیں اور سب سے مہین چیزیں ایک آپ لوگ کے ساتھ جو میں شیئر کروں گا وہ یہ ہوگی کہ کئی لوگ جو ہیں کہیں سے بھی ہیں جو بھائی ہیں جو فرینڈز ہیں ہمیشہ مجھ سے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اپلائے کرنے کا طریقہ کار بتائیں کہ ہم خود سے مارٹا میں کیسے اپلائے کر سکتے ہیں تو فرینڈز سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ مارٹا کے ویزز کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون کون سی کیٹرگریز کے ویزے ہیں وہ اوپن ہو گئے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اینڈ پر دکھاؤں گا جو پری طریقہ کار ہے جو پروسس ہے وہ کس طرح ہوتا ہے کہ آپ خود بھی وہ ویزے اپلائی کر سکتے ہیں ویزے اپلائی کرنے کے دو طریقے کار ہوتے ہیں دیکھیں ایک جو طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ کسی ریکروٹ اجنسی سے اگر آپ ویزے سبمیٹ کرواتے ہیں تو اس کے چانسز جو ہیں وہ اگر تو وہ ریکروٹ اجنسی کا کوئی بندہ جو ہے جو آپ کا جاننے والا ہو یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندے ٹھیک ہے کام کرنے والے ہیں تو وہ آپ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو ویزے آپ خود سے اپلائی کرتے ہیں اس میں چانسز ہوتے ہیں لیکن اس طرح چانسز نہیں ہوتے جس طرح ریکروٹ اجنسی کی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے آگے سے ویزے جو ہیں وہ خریدے ہوئے ہوتے ہیں کمپنیز سے اور وہ آگے پھر یہ بندوں کے ساتھ ڈیل کر گئے تو پھر وہ ان کو ویزے جو ہے وہ دیتے ہیں تو یہ جو ہے طریقہ کار جو ہے اس کا کہ ویزے کیسے اپلائی کرتے ہیں تو یہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ آپ خود سے بھی ویزے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو ابھی ہم پہلے آتے ہیں اپنے مین ٹاپک پہ ویزے کے بارے میں ویزے جو ہیں وہ تقریباً پانچ ہزار جو ہے لوگ درکار ہیں وہاں پہ مارٹا میں لوگ چاہیئے جو مختلف کمپنیز میں لوگ جو ہیں ورک کے لیے جو ہیں ان کو چاہیئے بندے مختلف کنٹریز سے تو جو ویزر کی کٹیگریز ہیں جو ابھی اپن ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جن میں ابھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہیوی لسنس ہے جیسے کہ ٹرک یہ جو بڑے ہیوی ٹرکس ہوتے ہیں ان کا اگر ٹریلرز جو ہوتے ہیں ان کے اگر آپ کے پاس کوئی لسنس اگر آپ کا بنا ہوا ہے ہیوی لسنس آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کو ایکسپیرینس ہے اس میں اس میں آپ اپلائی کریں اس میں کافی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا جو ویزر ہے وہ آپ کو مل جائے گا دوسری بات جو سیکنڈ جو کٹیگری ہے وہ ہے جی یہ جو کارپینٹرز ہوتے ہیں تو کارپینٹرز کے لیے بھی جو ہے اگر تو وہ کام بندہ سیکھا ہوا ہے اس کے بعد تجربہ ہے مطلب وہ کام یہ کر سکتا ہے تو وہ بھی ویزر آپ کو مل سکتا ہے اور تیسری جو چیز ہے اور جو تیسری کٹیگری ہے وہ ہے یہ پینٹرز کی یہ جو پینٹ کرتے ہیں مختلف بیلڈنگز میں ہو گیا دفاتر میں ہو گیا یا گھروں میں ہو گیا جو پینٹ کا کام جانتے ہو مطلب جن کو تجربہ ہو کہ وہ کام کر سکتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ ابھی اپلائی کر سکتے ہیں اور مارٹا نے ابھی ویزرز جو ہیں یہ تقریباً تمام ہی اوپن کر دی ہیں لیکن ابھی جو ڈیمانڈ ہے وہ ان تین کٹیگریز کی ہے جو زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہاں کے جو کمپنیز ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ورکر چاہیے ان تین کٹیگریز میں تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں تو یہ آپ کے پاس اچھا چانس ہے کیونکہ دن بے دن حالات چینج ہو رہے ہیں رولز چینج ہو رہے ہیں ہر کنٹری کے تو ٹائم سے ٹائم لی اگر آپ مطلب یورپ میں آپ جانا چاہتے ہیں اور آپ وہاں پہ جا کے اپنا گرزگار کمانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی اپورچنیٹی ہے اور یہ بہت بڑی ایک خوشخبری ہے کہ آپ دوبارہ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ مارٹا نے ویزاز اوپن کر دی ہیں اور یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ پچھلے چار مہینے سے کافی جو ہے مطلب ویزاز جن لوگوں نے اپلائی کیے ہوئے تھے ان کے بھی اپرووز نہیں آرہے تھے تو جن جن لوگوں کے اپلائی ہوا تھا چاہے وہ ریکروٹ ایجنسی کے دروح تھا چاہے انہوں نے خود سے کیا ہوا تھا جس سے حساب میں جس بندے نے اپنا اپنا ویزاز اپلائی کیا ہوا تھا تقریباً ان تمام لوگوں کے ویزاز جو ہیں وہ نکل آئے ہیں جن کے رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلدی نکل آئیں گے تو ابھی مزید آپ ٹائم جو ہے اس پہ ویسٹ نہ کریں کسی اور کنٹری کا اگر آپ سوچتے ہیں یورپ میں آپ کو پتہ ہے کہ انٹر ہونا جو ہے وہ بہت مشکل ہے کیونکہ باقی تمام یورپین کنٹریز جو ہیں وہ ویزاز ان کا حاصل کرنا بہت مشکل ہے واحد ایک مالٹا ایسا کنٹری ہے جو کہ ان کی شرائط جو ہیں وہ اتنی سخت نہیں ہیں کہ مطلب ایزی لی اگر آپ کے پاس ہنر ہے اور آپ اس قابل ہیں تو پھر وہ آپ کو چانس دیتا ہے کہ آپ آئیں اور اپنا روزگار کمائیں جو فرینڈز جتنا بھی دوست ہیں جو فرینڈز ہیں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں وہ ٹرائی کریں ان میں مالٹا میں ریکروٹ ایجنسیز کے ثروب جنہوں نے خود سے کرنا ہے وہ خود بھی ٹرائے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو جو ہے ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ آپ جو لوگ اکثر بھائی مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم خود سے کیسے ویزا اپلائے کر سکتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں آگے آپ کی اپنی چوائس ہوگی کہ آپ کیسی ریکروٹ ایجنسیز کی ثروب کرواتے ہیں یا آپ خود سے کرتے ہیں یہ آپ کی لکھ ہوتی ہے کیونکہ پوری دنیا سے وہ آن لائن بندے وہ فری جو ویزا ہوتا ہے وہ خود سے اپلائے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی چاند صاحب کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی لکھ اچھی ہو تو شاید آپ کا ویزا نکل ہے لیکن میں آپ کو طریقہ کار جو ہے وہ بتا دیتا ہوں آگے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ ویزا حاصل کرنا ہے تو چلیے رہیے گا میرے ساتھ میں آپ کو سارا جو ہے وہ دیتا ہوں کو بتا دونے تو دوستو یہ ہے وہ سائٹ یہاں پہ آپ کو لکھا ملے گا jobsinmalta.com یہ ٹائپ کرنا ہے jobsinmalta.com ٹھیک ہے آپ کو گیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو آنا ہی یہاں پہ اور یہاں پہ آگے کرنا ہے ریئیسٹر ٹھیک ہے اگر آپ کا لنک ٹین پہ ہے تو آپ اس کے ساتھ اوپن کر سکتے ہیں اپنا جو google account ہے یعنی کہ gmail اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنا name سرنیم ٹھیک ہے اس کے بعد میں mobile number email address اور اس کے بعد میں آپ کو کرنا ہے یہاں پہ اپنا password password ڈالنے کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کو کرنا ہے اوکے اس کو بھی اوکے اور اس کو کر دینا ہے continue تو جیسے ہی continue کریں گے اس کے بعد میں ہمارے پاس میں یہ پیج اوپن ہو کے آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ پیج اوپن ہو گیا اور ہم کریں گے پھر login 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 کرنے کے بعد میں جیسے ہی آپ کے پاس میں نئی window open ہوگی تو دیکھیں یہ نئی window ہوگی میں نے اس پہ اکاؤنٹ بنا رکھا ہے ٹھیک ہے یہ میرا اکاؤنٹ ہے تو اس پہ میں کیا کرنا ہے ہمیں آنا ہے یہاں پہ یہ jobs یہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ساری آگئی ہے categories آگئی اس پہ اور categories آنے کے بعد میں ہم اس کو ہم یہ ساری کی ساری آئی ٹی میں آگئی ہے پوری کی پوری اتنی ساری ہے اس پہ ٹھیک ہے یہ وہاں کی جو official site ہے jobsinmalta.com ٹھیک ہے آپ یہاں پہ save ڈالو یہاں سے آپ کا ہاں کے جو employer ہے وہ pick کریں گے اگر ان کو اچھی لگے گی تو بیٹ رہے گا وہ آپ کو work permit اس کا base دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہاں جیسے آپ آئی ٹی سے related ہے تو آئی ٹی کا ہی experience ڈال گا یہ نہیں کہ آپ apple number سے اور آئی ٹی کی جوب دیکھی تو آپ آئی ٹی کی اس میں ڈال دو گے نہیں آپ کا apply کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا آپ اگر الیکٹریشن ہیں الیکٹریشن ہی الیکٹریشن کی جوب میں ڈالے اچار میں بھی بھی وہاں سے deny کر دیں اس چیز کو ٹھیک ہے تو ابھی ہم کوئی بھی جوب لے لیتے ہیں چلو یہ ہی ہے اس کو لے لیتے ہیں ہم یہاں پہ ٹھیک ہے اب سیدھا اس میں جوب کو اس سائیڈ پہ apply کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بلکل ہی کیونکہ آپ نے پہلے ٹیلس پہ بھر دیا اپنی نامیں اٹریشن ہوگیرہ جیسے یہ ہے میرا یہاں پہ اب یہ بولے گا یہاں پہ کہ یہاں پہ آپ کو جیسے ہی تو یہ نیا پیج کھول جا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ اس چیز پہ اپنا سیوی اپلود کرنا ہے آپ کو اڈسامل accepts نے کرنا ہے اس کو آپ کو ایکسپ کرنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ سب میٹ جو اپلیکیشن کرو گے ٹھیک ہے تو آپ کو کنفرمیشن آپ کے پاس آ جائے گا آپ کی میل پہ بھی آ جائے گا جی تو فرنس یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ کو بہت انفرمیشن ملی ہوگی اس ویڈیو سے جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اپلائے کرتے ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو فرنس جو میرے چینل پہ نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ